آپ جس کو معصوم کہیں بھلے آپ کی سی کو گوٹو سی او کہیں مگر یہ آج کہنا ضروری ہے کہ اگر مجھے آپ بے گناہ کرتے ہو مجھے آپ بری کرتے ہو کیسی سے تو کیا یہ کہنا ضروری نہیں ہے میں تو اس کو لیول کہوں گا مجھے تو آج اگر صرف فیلڈ ملی ہے تو لادلہ کہا جا رہا ہے لیول تو مجھے آج بھی نہیں میسر اگر مجھے لیول دیا جاتا تو پھر یہ ضرور کہا جاتا کہ جناب ان کے ساتھ ظلم جبر ہوا تھا اور آج جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں جلوں میں ان کے ساتھ عدالت کے قانون آئین کے مطابق انصاف کیا جائے گا ہم آج بھی ان کے لیے بھی کہتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی کیمپین چلائی جائے وہاں بیٹھ کے اداروں میں اداروں کے لوگ ایک ذہن سازی کریں کسی کی میرے پہ تو آج تک وہ ڈان اور سیسیلین مافیا کے الفاظ جو ہیں وہی واپس نہیں لیے گئے اور آج کسی کو معصوم بنا دیا جائے الیکشن سر پہ ہوں اور معصومیت کے اور لادلہ پن کے اور مقبولیت کے دعوے کیے جائیں بھائی سوشل میڈیا پہ آج کہا جاتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایسی کیمپین چلائی جا رہی ہے تو کیا سوشل میڈیا پہ کیمپین چلانے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو ہزاروں بھرتی کیے گئے تھے کے پی کے میں اور وہاں سے سرکاری آپ کے میرے پیسوں سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی اور آج ان کو تنخواہ کہاں سے دی جا رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف کام کرتے تھے اور یہ ایک بیانیاں بناتے تھے آج بھی وہی لوگ ہیں جو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ مقبول ہے یہ غیر مقبول ہے ہم زمین پہ کام کر رہے ہیں ہم زمین پہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اور ایک سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی دیں کل پرسوں سوشل میڈیا پہ میرے والے سے ایک کلپ چلایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس پر حملہ ہوا ہے وہ زخمی ہو گیا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یار ابھی تک تو ٹھیک ہوں ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کوئی حملہ نہیں ہوا کل کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر کیا اس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کمپین لوگوں کو چلانے کا موقع دیں گے اور اس پر سے معصوم ان کو کہیں گے آج کیا نو دس مئی کا واقعہ ہم چھوڑ دیں اور کیا آج جو سولتکاری ہو رہی ہے اور جو میں بار بار کہتا ہوں آج ان کا ایک مقصد ہے اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہے اس کی جو سرپرستی کر رہا ہے اس سوچ کی اس کنبے کی اس منصوبہ سازوں کی اس فیلڈ میں یا سوشل میڈیا پہ اترے ہوئے لوگوں کی وہ چکوال کی عظیم شخصیت جو خود کو کہتی ہے اور دنیا کچھ اس کے بارے میں اور کہتی ہے ہم کچھ اور سوچتے ہیں اس کے بارے میں وہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ یا تو الیکشن کو اتنا متنازہ بنا دیا جائے اور اداروں میں بیٹھے لوگوں کی جانب سے کوئی ایسی ججمنٹ آ جائیں ایسے الفاظ دے دیے جائیں کہ جس سے الیکشن متنازہ بنا کے ایک محول بنا کے نو دس مئی کی تاریخ کو دوبارہ دورایا جائے یا کم از کم اس محول پیدا کرنے سے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں اور الیکشن کے نام پہ یا محول جیسا بنایا جا رہا ہے کوئی ایسی کوئی معاملہ بن جائے کہ جو آئین قانون کے مطابق جمہوریت تھوڑی بہت جس طرح کی بھی چل رہی ہے اس کو بھی سمیٹھ کے مارشاللہ کی طرف بڑھا جائے تاکہ ان کا حدب پورا ہو سکے وہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اور قوم آمنے سامنے کھڑی ہو جائے جبکہ ہر ایک علم میں ہے کہ جمہوریت الیکشن کے بغیر پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا پاکستان مضبوط مستقم اور معاشی لحاظ سے اس گرداب سے نکل ہی تب سکتا ہے جب الیکشن کروائے جائیں الیکشن کے بغیر پاکستان کا گرداب سے نکلنا مشکل ہے مگر ایک سوچ ایسی ہے کہ پاکستان کو اس دلدل میں ہی رکھا جائے تاکہ ان کے وہ مکروع اضائم جو وہ لے کر آئے تھے جو اجنڈا پورا نہیں کر سکے نو دس مئی کو وہ پورا کر سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادارے بھی ہوش کے ناخل لیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی واقعہ ہو جس طرح ایک اور ویڈیو وائرل کی گئی کہ جناب وہ بلال ورک جو ہیں ان کی کہا گیا کہ وہ پیپر فائل کرنے گئے تو ان کو زخمی کر دیا اگلے دن کی سٹیٹمنٹ آگئی کہ میں تو کوئی زخمی نہیں ہوا میں تو گرا تھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا اور کل پرسوں کے ایک اور ویڈیو چل رہی ہے کہ جناب گانا بجانا ہو رہا ہے اور کسی کے مقبولیت کے نعرے لگائے جائے کبھی سوشل میڈیا پہ بھی کوئی مقبول ہوتا ہے مقبولیت ہوتی ہے زمین پہ آنے سے لوگوں کو فیس کرنے سے جلسے جلوسوں سے انتخابات سے پتہ چلے گا اور اگر یہ آخری بات میں کہنے لگا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ مقبول مقبول وہ ہوتا ہے جو نو دس مئی کو حملہ کرتا ہے مقبول وہ ہوتا ہے جو پاکستان کی تنصیبات پر حملہ آور ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ مقبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ ایک دہشت گرد کو ایک تشدد کرنے والے کو ایک وہ کام جو دشمن بھی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا وہ کام کرنے والے کے فالور اگر پاکستان میں زیادہ ہیں بقول سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلتی ہے یا مختلف کوئی تذیعہ نگار یا آج بھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چکوال والا شخص یا بندیال یا ساکب نصار انہوں نے مرکز طاقت کا یا فیصلے کا ایک نہیں رہنے دیا تھا انہوں نے فیصلہ سازی کے اور طاقت کے مرکز کئی بنا دیئے تھے جس سے ریاستوں کو نقصان پہنچا تھا اور آج جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ محض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ ایجنڈا ان کا پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کسی کے یہ ذہن میں ہے کہ یہ تاثر دے کے کہ وہ مقبول ہے اپنے ازائم کوئی پورا کرنا چاہتا ہے ہم کھڑے ہیں اور اگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نو دس بئی کا واقعہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے تو آئین قانون بدل دو پھر بتاؤ کہ یہ جرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کے فالور جو ہیں کتنی پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں اور نواز شریف کے فالور جو ہیں وہ بچائیں گے پاکستان کو وہ حملہ کرنے سے بچائیں گے اور پھر بتائیں گے مقبول کون ہے پھر بتائیں گے کہ پاکستانی قوم جو ہے ریاست کو بچا سکتی ہے یا زیادہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں یہ پتہ چل جائے گا مگر یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایک سوشل میڈیا ٹیم آج جو اگر فارن فنڈنگ میں سے پیسہ جو آیا تھا اس کی تحقیق کر لیتے تو مجھے یہ کہنے کی ضرور پیش نہ آتی کہ ان کو پیسہ کہاں سے مر رہا ہے سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں کو ایک کمپین ایک بیانیاں بنانے والوں کو یہ پتہ اس وقت چل جاتا اگر اس کی تحقیق تفتیش کون کے سامنے رکھ دی جاتی نہیں کیا گیا تو ابہام پیدا ہو رہا ہے اس لیے پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو بتانا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے پاکستان کے اداروں کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پیچھے کون ہیں ان کے عزائم کیا ہیں اور وہ کون شک قوتیں ہیں جو پاکستان کو عدم استحقام کا شکار کرنا چاہتی ہیں جو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے کام بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو سرکاری ٹی وی جو ہے ان کو کوریج دے تو پھر بھی مجھے کہا جائے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کہ میں لڈلا ہوں پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کے لیے کون کام کر رہا ہے اور پھر یہ کوئی بتائے کہ آج بھی مجھے لیول ہے فیلڈ تو آج مجھے مل گئی مگر کیا مجھے لیول ملا جو دوزار اٹھارہ میں فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ساری کی ساری 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 فیلڈ ہی سارا لیول ہی ایک جانب چلا گیا تھا اور اس وقت میرے لیے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے اور مارشل اللہ کی جو بات میں کر رہا ہوں میں اس لیے افسوس سے دیکھتے ہوئے محول کو جو سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں روز کوئی نہ کوئی فیک نیوز فیک ویڈیو وائرل کرتے ہیں یہ محول بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ یا انتخابات ملتی بھی ہو جائیں اور یا کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جائے کہ جس سے مارشل اللہ کا گمان پیدا ہو اور پاکستان کے اداروں کے خلاف لوگوں کے اندر ایک بے چینی یا ایک غم و غصہ بڑھ جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ روکا گیا تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں جائے گا آپ بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آج بھی سہولتکاری کی جاری ہے چکوال کی شخصیت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں آج آپ نے جمہوریت کے ڈی ریل ہونے اور مارشل اللہ کی پھر سے بات کی ہے کون ہیں وہ لوگ جو آج بھی سہولتکار ہیں ظاہر ہے چکوال کی اکیلی شخصیت تو نہیں ہے کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں جمہوریت کو دفن کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو دو ہزار ستارہ کے فیصلہ کروانے والے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو دو ہزار ستارہ کے تمام کردار تھے یہ وہی لوگ ہیں اور آج تک پیچھے نہیں اٹھے کیا بندیال صاحب ہوں یا ساکب صاحب ہوں کسی نے آج تک پوچھا ہے کہ یہ فیصلے کیوں دیئے گئے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیب کے لوگوں کو آپ میڈیا کے ان چند لوگوں کو آپ عدلیہ کے میں بیٹھے ان چند لوگوں نے جنہوں نے فیصلے دیئے تھے ایک ٹی وی جس طرح میں آج کھڑا ہوں سامنے یہ کھڑا کر کے کہنا چاہیے کہ ہم نے نواز شیف سے زیادتی کی تھی تک پوچھا ہے تاہت مسوڑے سے ہتمن بنا ہے نیچرلی مرچوں سے مسوڑوں میں جلنگی ہے کوئی حل لوگ نی یکلیپس اور پودینے والا کول کے دھر بل مو میں کھندک پوچھا ہے تاہت مسوڑے سے ہتمن بنا ہے نیچرلی چکوال والے ہوں یا باقی دام جو میں کہہ رہا ہوں یہ سارے کے سارے ہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا محول بنا دیا جائے جس سے یہ بچی کچی جمہریت کو سمیٹھ کے وہ اپنے لاہور میں رہنما مسلم لیگ نون جاوید عطیف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہم بسکٹس بناتے ہیں بسکٹس جو خوشیاں پھیلاتے ہیں جو خوشیاں جو خوشیاں